ہمیں بلیک 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 ہے اور یہ کتنے آرام سے کھڑا ظاہری بات ہے تھک کے کھڑا ہے اس نے ہمیں بھی تھکایا بگا بگا کے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی دیکھ ہمیں چوری چوری سے دیکھ رہے ہیں ادھر آئیں اس کی وہ جیسے تاج میل بنا تھا وہ بھی مدانی علاقہ تھا نہیں وہ تو کسی کی یاد میں یعنی کہ شہنشاہ نے ممتاز کی یاد میں بنایا تھا یہ کس کی یاد میں اسلام کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نوز اور آج ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے فارم ہاؤس کا آپ میرے پاس بھی دیکھ رہے ہیں کہ فارم ہاؤس میں یہ ایک Original لائن بھی ہے اور اوپر دیر کا بھی لگا ہوا ہے یہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ پاس کھڑی ہوئی ہے یہ ساری Original ہیں ان کورمی کر لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے آئیے چلیے ہم آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور یہ ہے جی Original بارہ سنگا جو اس کو بھی کیمکل لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے آگے آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو دکھائے جاتے ہیں یہ بھی دیئر ہے یہ بھی بلکل اریجنل ہے اس کو بھی کیمیکلز لکھا کے text ج blocks کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ سکتی ہیں یہن لائن ہے یہریجنل نہیں ہے یہیک decoration پیس ہے اور آپ اُ ہیں اوپر اُن للدر اچھ سکتے ہیں بلکل اچھو دیئر بنا ہوئا ہے یہ بھی ہے اور یہ بلکل اریجنل ہے مام Eenix매کہ میوزیوم ایک غرف چیز بینام ہے اور آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک تائگر ہے تو جو یہ بھی اس ٹائگر کو بھی مسائلہ جات لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے یہ کافی وسیطر ایک فارماؤس ہے جو کہ ایک بارڈر ایریا کی سائیڈ پہ آتا ہے اور آج ہم یہاں پہ ویزٹ کروانے کے لیے اپنے ویورز کو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ آگے آگے اور کیا ہے آج ادھر آدھے اور یہ ہے فارماؤس کا سیٹنگ ایریا جو کہ ایک کشادہ محول میں یہ بنایا گیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک کھلی فضاء میں سیٹنگ ایریا بنایا گیا ہے جہاں پہ اس ایرگیب میں بیٹھ کے ہم پورے فارم ہاؤس کا انجوائے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چیئر بھی رکھی گیا ہے ٹیبلز بھی رکھے گیا ہے اوپر یہ ایک لکڑی رما کی چھت بھی بنائی گیا ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت اور کلاسیکل یہ ڈیزائن ہے تو یہاں پہ بیٹھ کر کھولی فضاء کو انجوائی بھی کیا جا سکتا ہے اور پورے فارم ہاؤس کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ یہاں پہ کچھ درخت بھی لگے ہمیں ہیں یہ اور یہاں پہ کچھ پیٹس بھی رکھے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے پیٹس ہیں جی ناظرین جیسے کیا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جی ڈیر یعنی کہ ہیرن آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے تو اب بھی ہم بھائی آتنے تو یہ لوگ کھولتے ہیں تو پھر آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اور ہیرن سے بھی کچھ کھٹی مٹی باتیں کرتے ہیں افزل کے ساتھ افزل کو ہر زبان آتی ہے ہر زبان میں کسی سے یہ بات کری لیتا ہے تو اب ہیرن سے بھی افزل بات کرے کر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کونسی لینگویج یوز کرتے ہیں جی جانسے آئیے ہم دکھاتے ہیں جی ڈیر ڈیر ہم جیسے ہی اندر انٹر رومے ہیں تو ڈیر ہمیں یعنی کہ ہیرن دیکھ کے بھاگ گیا ہے اب اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کام پہ چلا گیا کتر آئیے ہمارے ساتھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ایریا ہے بلکل یہ ریتلی زمین ہے اور یہاں پہ بلکل خوشک ہالسالی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ یہاں پہ بچے بھی ہیں ان کے وہ دیکھیں آپ کو شاید نظر بھی آ رہے ہوں گے جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں وہ آ گیا کہ بھاگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں اور یہ کتنے عجیب تک سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ہم ان کے قریب جاتے ہیں جیسے جیسے ہم ان کے قریب جا رہے ہیں یہ ہمارے آ گیا کہ بھاگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے بھاگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ مناظر ہے کیسے یہ ایک ترتیب سے بھاگ رہے ہیں جی اب یہ بڑے آرام سے کھڑا ہے ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں بعض جانوروں کی وائٹ پہ ہوتی ہیں بلیک پہ ہوتی ہیں اس کی آئیس بھی یہ ساری بلیک بلیک ہے اور یہ کتنے آرام سے کھڑا ہے ظاہری بات ہے تھک کے کھڑا ہے اس نے ہمیں بھی تھکایا بگا بگا کے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی دیکھ ہمیں چوری چوری سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑے میں کیا چیز ہے جی اس میں جو اس فارم اس کے مالک ہیں انہوں نے یہاں پہ مچھلی رکھی ہوئی ہیں یہ ایک انہوں نے مطلب کہ اپنے ایک انداز کے لئے یا اپنے گومنے کے لئے یہاں پہ مچھلی بگا رکھی ہوئی ہیں فارم یہ تکریبا اس کی جو گہرائی ہے وہ ساتھ فٹ ہے تو یہاں پہ انہوں نے مچھلی رکھی ہوئی ہیں پہلے آپ نے وہاں پہ ہرن دیکھے ہیں وہاں پہ ہرن رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں جو ہے نا وہ مطلب کہ انجوائیمنٹ کرنے کے لئے آپ نے جیپ وغیرہ دیکھے ہوگی یہ سب سب کچھ وغیرہ یہاں پہ انہوں نے میاں صاحب نے رکھا ہوگا مرسد یہ بھائی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوفا اور ٹیبل ہے اس سوفا اور ٹیبل میں بھی ایک ہسٹری ہے یہ بھائی ہمارے ساتھ آئیے ہم جانتے کہ اس سوفا اور ٹیبل کی کیا ہسٹری ہے جی بھائی بتایا گیا سوفا ٹیبل کے بارے یہ نا مغلی آزم مووی میں جو مغل تھے نا انہوں نے اپنے یہ ٹیبل بنوائے ہوئے تھے وہاں پہ یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو انجوائک کرنے کے لیے زندگی کی جو سائشیں سائشوں میں سے ایک سائش جو ہے نا وہ یہ مولے آزم کے دور کا یہ ریزائن ہے یہاں پہ کوپی کیا ہوا ہے کتنی دیر سے یہاں پہ پڑے ہیں مطلب کہ یہ بلکل ٹھیک حالت میں آئی ہے یہ ٹھیک حال میں جب یہ فارم بنوایا ہے نا انہوں نے ساتھ ہی تبھی یہ مطلب انہوں نے بنوایا تھا کتنی دیر ہو گیا تقریباً سات سال ہو گیا سات سال ہو گیا اس فارم کو اور ابھی بھی یہ ٹھیک تھا کہ مطلب کہ اس فارم ہاؤس کی دیکھ بال ہوتی رہتی ہے اس لیے یہ اپنی حالت میں بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ فارموں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہر چیز اپنے اندر ایک ہسٹری تکتی ہے جو کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا یہ فیش فارم بھی یہاں پہ ہے یہاں پہ سٹنگ ایریا بھی ہے جانور کے لیے بھی سٹنگ ایریا انہوں نے بنایا ہے اور اب یہ مطلب کے سوفا بھی ہے یہ بھی مغلی آزم کے ایک ہسٹری ہے آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس میں اور اور کیا اس چیز ہے جی بھائی بتایا کہ لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ابھی تو فیلحال یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جا رہے ہیں مثلا جو ہمارے علاقے ہیں کنگنپور چونیاں ٹھینگ موڑ دور درہ سے لوگ پھر جو ہمارے جو تہوار ہیں نا عید ہوگی خاص طور پر عید عید پہ یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے اب آدھی سے یہ تھوڑا دور ہے اس لیے کچھ لوگوں کو چند لوگوں کو بھی پتا ہے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے جیسے 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 لوگوں کو پتا چلتا جا رہے ہیں پھر ویسے ویسے وہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کافی پرانا ہے اب عید جب آتی ہے نا تب بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں عید کو انجوائی کرتے ہیں عید کے دنوں میں کھولا جاتا ہے یہ عام روٹین میں بھی کھولا ہوتا ہے یہ ٹوانٹی فور بائی سیمون اوپن رہتا ہے لیکن جب آنر آتا ہے خود چاندی لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہے لیکن باقی لوگوں کو نہیں پتا عید کے دنوں میں لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کچھ ڈیر بھی انہوں نے رکھیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ بارش آتی ہے یا پھر ہیرن کسی بیماری میں آ جاتے ہیں تو کیا ان کو یہاں پہ بائی رکھا جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی ایریا بھی آپ نے بنایا ہے یہاں پہ ایریا بناوا ہے پیچھے دے سکتے ہیں وہ دو روم بنے ہوئے ہیں تو جب بیمار ہوتا ہے ہیرن اس وقت وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں موسٹی جو یہاں پہ جھومپڑی ہے نا پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ موسٹی یہاں پہ ہوتے ہیں اور سڈیوں میں بھی یہاں پہ ہوتے ہیں گرمیوں میں یہاں پہ ہوتے ہیں گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نظر آ رہے ہیں پودے اکثر گرمیوں میں جب زیادہ شدہ گرمی احتیاط کر جاتی ہے تو پھر یہاں آ جاتے ہیں ادروائز یہ پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس چھومپڑی کے اندر یہ سٹیک کرتے ہیں اچھا یہ سٹارٹنگ میں اتنے تھے یا مطلب کی کتنے ابھی بھی اتنے ہیں یہ سٹارٹنگ میں ایک دو تھی کتنے تھے سٹارٹنگ میں یہ تو تین چار تھے پھر اس کے بعد زیادہ بھی ہو گئے تھے لیکن ایک دو پچھلی سردی جو گزر کی گئی ہیں اس کے اندر ایک دو پھر ڈرت ہو گئی تو ان کے وہ مر گئے تھے پرانے زمانے میں لوگ لال ٹینیں استعمال کرتے تھے یہ وہی پرانا کلچر اس نے جو ہے اس کو پرموڈ کیا یہ چھپر اس کو پنجابی میں چھپر کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں یہ چھپر اس کے اندر لال ٹینیں اس کے اندر بلب لگے ہوئے لیکن پہلی یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر آئل ڈال کے اور وہ مطلب اس کو دیا بھی کہتے تھے ہم پنجابی زمان میں دیا کے طور پر استعمال کرتے تھے لیکن اب ہمارے پاس لائٹ آ چکی ہوئی ہے اس کے باوجود انہوں نے پرانے پنجابی کلچر کو ڈپورٹ کرتے ہوئے یہ لال ٹینیں اور یہ پرانے لال ٹین تو ہے لیکن اس کو لائٹ سے منسلک کیا گیا ہے نہ کہ آئل بھی گرہ ڈالتے ہیں اس کے اندر کنیکشن جو ہے انہوں نے لائٹ کا دیا دیا کیونکہ اب اتنا تو آئل نہیں جلا سکتے کہ ہر وقت یہ آئل جو ہے وہ جلتا رہے جی آپ دے سکتے ہیں اس فارم ہاؤس میں ایک دہاتی کلچر کی یہ جھوپڑی نما بھی انہوں نے بنائی ہے کتنی خوبصورتی سے مطلب کہ ایک کوئی سیڈی سے شہر سے بندہ آتا ہے نا تو ادھر آکے اتنا اچھا محول اور اتنا فریش محول فیل ہوتا ہے جیسے ہم بھی بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دہاتی کلچر میں یہ ٹیبل رکھا گیا ہے چیر بھی آپ میرے پیچھے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ویلچر کلچر ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا یہاں بھی لال ٹین یوز کی گئی ہے جو کہ مطلب کہ لائٹ سے انہوں نے اس کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہمپری کے دروازے ہیں وہ بھی میرر کے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں کھڑکیاں بھی بنی ہوئی ہیں تو یہ ایک یہاں پہ آکے ایک فیل ہوتا ہے کہ بندہ جو ایک محول ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہو کہ انسان کو چینج کر دیتا ہے انسان کی سوچ کو چینج کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اور یہ ریلیکس فیل مخول ہے اور فارم ہاؤس اتنا کشادہ ہے اس کے اندر ہر چیز ہر ٹائپ کا کلچر انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم ان سے جانتے ہیں اور اس فارم ہاؤس کے بارے میں اور اس دہاتی کلچر کے بارے میں جی بھائی بتائیے کہ سارا اس کے بارے میں ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں بیسیکلی تو پنجابی جو کلچر ہے نا یہ ایک بہت اچھا کلچر ہے تو اکثر دہات میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو بیک ورڈ ایریہ نا اس میں جو دہاتی ہیں وہ اس چھپر میں مطلب اس جھونپڑی کے اندر بیٹھ کے کھانا جو ہے نا کھانے کا جو سین ہے ان کا صبح دوپہ شام جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ ایک سیڈ پر ان کا چھلا لگا ہوتا ہے ایک سیڈ پر وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں سیم اسی طرح یہ چھار پائیاں اور یہ کرسیاں ٹیبل لگے ہوتے ہیں اگر کوئی مہمان آجائے تو اسی طرح ہم ان کو مہمان واضی کرتے ہیں یہ ہمارے پنجابی کلچر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جس یہ ڈیکوریشن کے لیے یا گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ بٹھاتے بھی ہیں کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں گیسٹ آتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں ان کو انجوائے بھی کراتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے پنجابی کلچر ہے کس طرح سے جو ہمارے پہلے جو اباو اجتا تھے ان کا مطلب رہن سین کے حوالے سے جو چیزیں تھیں یہ اس لیے یہ لگائے گئے ہیں کہ جو بیک وڈ جو تھے ہمارے نا بیک گراؤنڈ آ فیملیز تھیں وہ کس طرح سروائب کرتی تھے ان کا سروائیول کیا اب تو ہم انٹوں کے مطلب پکے مکانوں میں آ چکے ہوئے ہیں لیکن جو دہاتی تھے پہلے وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے ناظرین آپ نے بھائی کی بات سنی کہ کہنے کو تو یہ ایک فارم ہاؤس ہے لیکن اس فارم ہاؤس میں ہر ایک کلچر کا ٹچ اپ دیا ہوا ہے بہت ہی کشادہ اور اچھا محول ہے آئی ٹھنگ فرس ٹائم ہم ایسے فارم ہاؤس کا ویزٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک دہاتی کلچر میں چینج ہوا ہے آئیے ہم آپ کو آگے بھی ویزٹ کراتے ہیں یہاں پہ ایک سیونگ پول کے اندر پانی کے لیے ہم نے یہ جو اینا انجن لگایا ہوا جو پانی مطلب بناتا ہے اس کے بعد جو جتنی بھی پلانٹیشن یہاں پہ ہوئی ہے ان ساروں کو اس سویونگ پول کے بعد مطلب یہاں سے پانی نکال کے پھر جتنے بھی پودے ہیں ان سب کو یہاں سے پیچھے ہم نے مطلب چارہ وغیرہ کچھ کیا وہ وہاں ان کو بھی پانی اسی سویونگ پول سے نکال کے لیے جو آپ نے انجن لگایا ہوا یہاں سے جاتا ہے سب کو پانی آئی ہم آپ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سیونگ پول کے لیے اور پودوں کے لیے مطلب جتنا بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس انجن کے ذریعے جو پانی نکالا جاتا ہے یہاں سے یوز کیا جاتا ہے یہ زیادہ گہرا تو نہیں ہے دیکھیں اچھا مطلب کہ یہاں پانی کے ساتھ اوپر زیادہ گہرائی میں نہیں جانا پڑتا ہے ہم دریا کے اوپر کھڑے ہیں یہاں پہ پانی بہت اوپر ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ زیادہ گہرا نہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں دریا سے جو دور جن کا علاقہ وہاں پہ پانی بہت گہرے ہیں اور پھر بہت زیادہ جو انا گہرے خوہ میں بنانے پڑتے ہیں یہ ٹیوویل لگایا گیا یہ مطلب جو پیچھے پہ پودے ہیں ان کو بھی پہیں واٹنگ یہاں پہ کرتے ہیں سائیڈ پہ جو تو اور جو سویمنگ پول ہے وہ بھی یہاں سے اس کو فیلہ پڑتے ہیں کہ پورے فارم ہاؤں کو کور کیا گیا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ اس فام ہاؤں کے فاؤس کے آپ سروس میل کہلیں یا پھر انتظامیاں کہلیں جا پھر آنر ریبل کے بعد جنہوں نے اس فام ہاؤس کو سنبھالا ہوا ہے جن کی کیر کرتے ہیں وہ ہماری ساتھ ہے آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا کشادہ یہ فام ہاؤس ہے یہ کیسے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کب سے انہوں نے اس فام ہاؤس کو سنبھالا ہوا ہے کتنی دیر انہوں نئی تر گزار دیا جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا میرے نام اسکر محمود ہے اور میں اخون زیادہ پتھان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں بہاور پور پر رہیشی اچھا پتھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کتنی دیر ہو گی ہے اور آپ اسے فارم ہاؤس میں مطلب کہ کیسے آئے اپنے بارے میں پیچھے ہسٹری تھوڑی سی بتائیے گا وہ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ ان کے جو مالک ہیں میں ان کے پاس بیس بائیس سال سے ملازم ہوں اور تقریباً مجھے تیس سال ہو گئے ہیں ان کے پاس تو جیسے وہ کلوز ملازم ہوتے ہیں میں ان میں سے ہوں تو یہ جب میاں صاحب نے یہ بنایا فارم ہاؤس اسے آٹھ سال ہو گئے ہیں آٹھ سال پہلے ہم نے یہ زمین خرید دی تھی تو اس کے ایک سال بعد ہم نے اس کو تعمیر شروع کر دی اور تعمیر مکمل کی ایک سال میں تو اس وقت وہ میاں صاحب کے ساتھ میں آیا اور اس وقت سے لے کر اب تک میں یہی موجود ہوں سٹارٹنگ سے آپ اس فارم ہاؤس میں ہیں جی بالکل تو آپ نے ادھر اکیلے زندگی گزار دی آپ کی فیملی میری فیملی اس وقت تو موجود ہے پیچھے ایک وارٹر بنے ہوئے ہیں اس میں ہم رہش پذیر ہیں باقی یہ ہے کہ جب آئے تھے ہم نے یہاں پہ خیموں میں قیام کیا اور اس کا کوئی وہ وجود نہیں تھا یہ ساری مٹی ڈالی گئی پھر اس کی تعمیر کی گئی پھر اس کا یہ عمارت کھڑی پیچھے کوارٹر بن گئے کوارٹروں میں پھر رہیش چلی گئی یہ سارا کچھ یعنی کہ رفتہ رفتہ یہ تقریباً ہم نے ایک سال میں یہ سارا مکمل کیا تھا یہ پورا فارم ہاؤس آپ نے ایک سال میں تعمیر کروایا تو یہ ایک مدانی علاقہ ہے تو اس فارم ہاؤس کا مدانی علاقہ میں بنانے کے پیچھے کوئی وجہ وہ جیسے تاج محل بنا تھا وہ بھی مدانی علاقہ تھا نہیں وہ تو کسی کی یاد میں یعنی کہ شہنشاہ نے ممتاز کی یاد میں بنائے تھا یہ کس کی یاد میں ہو سکتا ہے آپ اتنے پرانے آپ سٹارٹنگ سے کچھ تو بتائیں وہ اس لیے کہ میاں صاحب یہ بناتے تھے تو وہی گانہ ہی وہ سنتے رہتے تھے تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کیونکہ میں آپ اتنا تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی انہوں نے کسی کی یاد میں اچھا ہے تو یہاں پہ مطلب کہ جو آنر ان کے وہ آتے ہیں یہاں پہ جی بالکل آتے ہیں تقریبا ہفتے بعد آتے ہیں ویسے گرمیوں میں تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں ویسے ما شاء اللہ ان کا بہت اچھا ذوق ہے انہوں نے کالام میں سب سے اونچا پہاڑ جو ہے سب سے اونچا پہاڑ اس پہ اپنی رہیش بنای ہوئی ہے اور وہ بھی قابل دید ہے اور دیکھنے کے قابل ہے اسی طرح لاہور میں بھی گرین ایکڑ میں بھی انہوں نے جو گھر بنایا ہوا ہے وہ بھی ما شاء اللہ بہت بازاؤگ بنایا ہوا ہے اچھا آپ اس فارم ہاؤس میں مطلب کہ آپ نے اپنی زندگی کے تقریبا تقریبا تیس سال گزارے ہیں نہیں آٹھ سال آٹھ سال یہ میاں صاحب کے ساتھ مجھے تیس سال ہو گیا اچھا سے میاں صاحب کے ساتھ آپ کو تیس سال ہو گیا تو آٹھ سال آپ نے کیسے گزارے اچھی زندگی مطلب کہ یہ شہر سے کافی دور علاقہ ہے تو کیسی زندگی گزاری ہے اس میں جی بعض اوقات تو بڑے خطرناک ٹائم بھی آتا رہا ہے ایسا ٹائم جس میں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی یہ دریاء کا پانی جو ہے یہ اس ڈیرے کو اٹھا دے گا اور بعض اوقات ایسے توفان بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گر جائے گا اور یہ تمام حالات میں ہم گزرتے گئے اچھا ان کا جو مطلب کہ سنبھالنا ہے آپ یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور سروس کے لیے ہے وہ اس طرح ہے کہ میرے پاس پہلے شروع میں آٹھ عورتے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے اور میں ان سے کام لیتا تھا اور وہ سارے کام کرتے پھر ایسا ایسا کرتے ہم نے یہاں پہ دو رکھے اور اس وقت یہ ہے کہ اگر کام بڑھ جاتا ہے تو ہم پھر بلا لیتے ہیں وہ بندے کو ہم بلا لیتے ہیں تین چار آ جاتے ہیں دو چار آٹھ دن باقی اس کے بعد جو معمولی کام ہے وہ میں اکیلا کرتا رہتا ہوں اچھا یہ میدانی علاقہ تو کبھی کچھ اس فارم ہاؤس میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جو آپ کو اب تک یاد تقریباً آٹھ ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں کوئی واقعہ ایسا ہو کیونکہ جانور بھی یہ میدانی علاقے میں کافی ہوتے ہیں تو کوئی ایسا حادثہ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ نہیں ایسا حادثہ کوئی نہیں ہوا نہ کوئی جنگلی جانوروں کی وجہ سے بس یہ ہے کہ توفان ایسے آتے ہیں اندھیریاں ایسی آتی ہیں بارشیں ایسی آتی ہیں کہ وہ بڑی خطرناک حد تک ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے تو یہ سارا دیکھا ہے کہ ایک دفعہ اتنا توفان آیا اتنی تیز اندھی آئی کہ وہ دیکھیں اس کونے میں جو ہماری چھتری کے نیچے موڑھے پڑے ہوئے ہیں یہ موڑھے اڑ کر اور وہ ہمارے پیچھے والے گیٹ سے باہر چلے گئے اور ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ یہ اوپر یہ جو چھپر ہیں یہ اڑ کر باہر چلے گئے تھے تو ایسے واقعات تو ہوتے رہے ہیں باقی یہ جیسے کہتے ہیں میاں صاحب خوش ہے آپ کی سروس سے یہ تو اب میں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ خوش ہے اگر میں نہ ہوں مجھے اگر وہ آؤٹ کر دیتے تو وہ خوش نہ ہوتے تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں آپ کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے پیچھے جو فیملی کبھی گئے وہاں پر جی تین مہینے کے بعد میں جاتا ہوں پانچ چھے دن کے لیے کون سا ایریا ہے بہاولپور بہاولپور کا میں رہائشی ہوں بہاولپور کے ہمارے فیملی رہتی ہے اور سارے ہمارے رشتے دار ہیں اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میاں صاحب کے ساتھ مجھے تیس سال ہو گئے ہیں اور ان کی جتنی بھی جہاں بھی پرپرٹی ہیں ان کی جہاں بھی رہائش ہے جہاں بھی ان کا بزنس ہے جہاں بھی ان کے رشتے دار ہیں وہاں سب جگہ میرا آنا جانا ہے